اطاعت بغیر معرفت کے تو نہیں ہوتی معرفت کا درجہ اتنا بلند ہوگا اتنے اطاعت زیادہ معرفت کا درجہ اتنا بلند ہے کہ امامِ صادق فرمائیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کان امن العباس نافذ البصیرہ صرف بسارت کی بات نہیں بصیرہ دل کی آنکھ عباس آپ کی ایسی کھلی ہے کہ تمام حقائق کے کائنات آپ پر گویا منکشف ہو گئے ہیں معرفت توحید الہی توحید کی معرفت ذات الہی کی معرفت تو درجہ اتم آپ کو حاصل ہے کان نافذ البصیرہ وصلب العیمان اور آپ کا ایمان گویا ایمان کا پہاڑ ہے جسے کوئی توفان متزلزل نہیں کر سکتے اپنے امامِ وقت کی معرفت اپنے دور میں اس سرکار عباس کے وہ کسی کو نہیں ہے اب مدینہ سے روانگی دیکھ لیں کوئی کچھ کر رہا تھا کچھ رہا تھا فرسان دے سکتے ہیں عبداللہ بن عباس مولا آپ نہ جائیں مولا آپ یمن چلے جائیں مولا آپ عراق نہ جائیں حالات ٹھیک نہیں ہے عبداللہ بن عمد نہیں جائے گا آپ تشیف نہ لے جائیں بھکا کسی رہے گا جنہا پہ محمد حنفیہ نے آپ کیوں تشیف لے جاتے ہیں حالات ٹھیک نہیں ہے آپ نہ جائیں عبداللہ بن جعفر نے سب نے روکا وہ کسی نے کہا کہ ضرور آپ کو جانا ہے تو کم از کم بہنوں بیٹیوں کو ساتھ لے کے نہ جائیں اس سے بھی روک رہے ہیں مشورے دے رہے ہیں امام کو مشورے نہیں دیے جاتے امام ناظر میں کائنات ہے وہ کائنات کے ہر عمر کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور جانتا ہے تو عبداللہ بن عمر مشورے دے رہے ہیں عبداللہ بن عباس عبداللہ بن جعفر بھائی سکا محمد حنفیہ لیکن گھوڑے پہ زین رکھ کے لگام میں ہاتھ ڈال کے امام کے اشارے کا منتظر کون ہے وہ عباس کہ امام فرماتے کیا ہیں جو حسین کہہ دیں یہ مقام تسلیم اور یہ مقام رضا سے بھی آگے ہیں مقام تسلیم کیا ہے اور مقام رضا کیا ہے اس کو ایک مقام یہیں جھنگ میں عشر محرم میں کھر چکاوں میں محلہ سلطان والا میں تسلیم کی بارے میں بتایا تھا شہزادگان میں سے کسی شہزادے کی دو رکعت نماز نہیں ہے زیارت کے لئے جائیں تو شوائے ابباز کے یہ کیا مقام ہے آپ اس شہزادے کی زیارت پڑھیں تو آپ کو وہی لفظ زیارت میں ملیں گے جنہی امام حسین علیہ السلام کی زیارت میں آگے سرکار امام حسین علیہ السلام مولا فرمائیں اللہ علیہ وسلم ورودِ معاشر خالقِ کائنات میرے چچا عباس کو شہدہ میں وہ مقام عطا کرے گا یخبتہو جمیعن شہدہ حتی علیہ الاکبر فرماتے ہیں تمام شہدہ تاخرداری کے بشریت کے حضرت عباس کے مقام پر رشت کریں گے حتیٰ کہ شہزادہ علیہ اکبر بھی حد علیہ الاکبر رشت مضموم نہیں ہوتا حسد مضموم ہوتا ہے چونکہ حسد کی تعریف ہے دل میں یہ تمنہ ہو کہ دوسری جو چیز کمال کسی کے حاصل ہے وہ اس سے زائل ہو جائے چھن جائے یہ حسد ہے رشت کہتے ہیں کہ دوسری صفت اور کمال اس کی انسان اپنی ذات میں تمنہ کرے دوسرے سے چھن جانے کی تمنہ نہ ہو اسے رشت کہتے ہیں سرکار امیر المومنین جیسے آپ انہیں نماز تحجد کی دعاوں میں مانگا ہو اور جنابِ سیدہِ کونین نے کہ میرے حسین کی کربلا کے میدان میں کوئی مدد کرنے والا موجود ہو وجہِ طلبِ حضرتِ عباس کی خالقِ کائنات سے مانگنے کی وجہ یہی تھی کہ امامِ حسین علیہ السلام کو کوئی ناصر اور مددگار ہو کوئی نہیں آئی سے دیکھنے والا بیٹا اسے ٹھیک کرو یہ بہت قیمتی لفظ ہوتے ہیں اور قیمتی وقت ہوتا ہے وقت بھی کم ہوتا ہے اللہمہ صلی علیہ محمد مالی محمد اللہمہ صلی علیہ محمد مالی محمد اللہ وقت یا رسول اللہ اللہمہ صلی علیہ محمد مالی محمد عالم ارواح میں جو عالم میساق جسے آپ کہتے ہیں خدا بند علم نے اہد لیا میں تمہارے پروردگار نہیں ہوں اس کے علاوہ بہت سے اہد لیا گئے ہیں اور جب خالق کائنات نے یہ پوچھا کہ کربلا کے میدان میں حسین کی نسرت کون کون کرے گا تو عالم ارواح میں سب سے پہلے جس روح نے لبیک کہا اس کا نام عباس ہے یعنی یہ بہت شہزادہ کہ جسے امیر المومنین نے اس کا نام عباس رکھاؤ اسم بہ مسمہ ہے جیسا نام بیسی ہستی جیسا نام بیسی شخصیت جیسا نام بیسا کردار عباس کا لغت عرب میں معنی دیکھیں کیا معنی ہے عباس عباس اس شیر کو کہتے ہیں جسے دیکھ کر باقی شیر بھاگ جائیں اس کی حیبت سے اسے کہتے ہیں عباس شجاہت میں دریری میں ساماحت میں سخاوت میں کرم میں عبادت میں زہد میں معرفت میں اداعت میں یعنی حسن سورت اور حسن سیرت دونوں بدرجہ اتم جس شخصیت میں جمع ہو گئے ہیں شجاہت ایسی علماء نے اس کی وضاحت کی ہے شجاہت میدان جنگ میں لشکروں کا ان کی تقسیم کی ہے مختلف دستے ہوتے ہیں فرماتے ہیں فوج میں ایک دستہ ہوتا ہے جسے کہتے ہیں راجل راجل کہتے ہیں جو گھوڑوں پہ سوار نہیں ہوتا پیدر ہوتا ہے وہ سب سے پیچھے ہوتا ہے اور جنگ میں اس کو اتنی زیادہ مہارت حاصل نہیں ہوتی اس سے آگے ایک دستہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں فارس وہ گھوڑوں پہ سوار ہوتا ہے اور جنگ میں پوری مہارت رکھتا ہے اس سے آگے یہ دستہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں شجا شجا وہ دستہ اس کو بہتر انداز میں جانتا ہے شجا سے آگے ایک جنگ جو ہے جسے کہتے ہیں بطل یہ جو بطل ہوتا ہے یہ پیچھے آرام کرتے رہتے ہیں خیموں میں جنگ میں براہ راج شریک نہیں ہوگی اگر کہیں لشکر کمزور پڑھنے لگے لشکر کے بھاگنے کا خطرہ ہو جائے تو انہیں اس وقت بلائے جاتا ہے اور یہ ایسا زورتار آکے حملہ کرتے ہیں کہ اس شکست کو فتح میں تبدیل کر دیتا ہے اسے بطل کہا جا بطل کے بعد ایک جنگ جو ہے جسے عربی زبان میں کہتے ہیں بہما با ہادو چشم عربی زبان کا لفظ ہے بہما ترجمہ آپ کریں اردو میں تو ترجمہ لغات عرب میں آپ کو مل جائے گا چٹان یہ وہ سپاہی ہوتا ہے کہ جب یہ آکے شامل ہوتا ہے اور اس کو بلالا بھی نہیں جاتا یہ جب دیکھتا ہے کہ اب ہمارا لشکر حزیمت کی طرف جا رہا ہے اور شکست کی طرف تو خود آکے بڑھ کے مدد کر کے وہ شکست کو فتح میں بدل دیتا ہے اور کشتوں کے پشتیں لگا دیتا ہے علماء مقتل فرماتے ہیں حضرت عباس اس تقسیم میں کس مقام پر فرمتے ہیں وہ راجل راجل کے بعد فارس فارس کے بعد شجاع شجاع کے بعد بطل بطل کے بعد بہما حضرت عباس بہما ہے لشکر امام حسین عمر بن عباس کو خلیفہ ثانی نے گورنر بنایا تھا مصر کا اور وہاں پہ دشمن سے لڑائی ہوئی جنگ شروع ہوئی تو عمر بن عباس نے خط رکھا مدینہ کے مجھے تین ہزار کے لشکر کی مدد چاہیے ضروری ہے وگر نہ شکست ہو سکتی ہے اور اس نے تین ہزار کلشکر بھیجنے کی بجائے تین آدمی بھیجے جو ایک ایک ہزار کے برابر تھے پہلے کا نام تھا خارج ابن حضافہ دوسرے تھے زبیر ابن عوام اور دیسے تھے جناب مکتاد ابن اسود کندی یہ تین جنگ جو گئے جنہوں نے مصر میں جا کے تین ہزار کے لشکر کی جگہ اور اس شکست کو فتح میں تبدیل کر دیا ہے بس میں مسائب شروع کرنے والا ہوں اگر سرکار کردکار وفا کی شجاعت کو آپ کو دیکھنا ہے تو آپ میں اپنی کتاب کا حوالہ ہی نہیں دیتا نصر ابن مزاہم اہل سنت کے عالم ہیں کتاب لکھئے وقعت السفین جنگ سفین کا واقعہ نہ پہلے کہتے ہیں ایک دن جنگ سفین کیونکہ کئی مہینہ جاری رہی ہے تو ایک دن امیر المومنین کے لشکر سے ایک جمان نکلا نکاپ پہنی ہوئی رکاب میں پاؤں رکھنے کا انداز علی جیسا زین میں بیٹھنے کا انداز علی جیسا قبضہ تلوار پہ ہاتھ رکھنے کا انداز علی جیسا لگام پکڑ کر گھوڑے کو چلانے کا انداز علی جیسا اس نے آکے وسط میدان میں کھڑے ہو کہ دشمن کو للکارا اس کی للکار اتنی محیب تھی کہ دشمن کلش کر پیچھے اڑھا اتنی حیبت تھی اس سرکار کردگار بفا کی للکار ایسی تھی کہ بادلوں کی گراج دب جائے امیر ایشام نے کہا ابو شاہ صاحب سے تم جاؤں اس نے کہا نہیں میں تو ہزار کے برابر ہوں بیٹے کو بھی جا ایک کو حضرت عباس نے فن نارس اور صرف نیزہ دوسرے کو بھی اسی نیزے سے دوسرے کو بھی اسی نیزے سے دوسرے کو بھی اسی نیزے ساتھ بیٹے تھے آخر میں خود آیا اور اس کو بھی سرکار نے اسی نیزے سے فن نارس سے دیکھ آپ کی توجہ ہے میتر پلٹ کے آئے راوی کہتا ہے کہ امیر المومنین جب نیچی اترے تو امیر المومنین قریب آئے اور چہرے سے نقاب ہلٹی تو دیکھا تو عباس عمر صرف چودہ سال بازو سے پکڑا اور خیمے میں کھینچ کے لے گئی اور کہا عباس چلو خیمے میں بس میں صاحب شروع کرنے لگا عباس تو خیمے میں چلے گئے لیکن دو چار صحابی جو کھڑے ہوئے تھے انہوں نے ارس کی مولا اتنی سختی فرمایا تمہیں کیا پتا یہ حسین کا خزانہ ہے اگر اسے کچھ ہو جائے تو سوائے ہم کے دنیا کا کوئی اسے سب سے زیادہ شہید کو حسین یہ میں پوری ذمہ داری سے یہ محد علم ہے یہ جگہ جہاں پہ مجلس ہو رہی ہے اور پوری ذمہ داری سے ارس کر رہا ہوں دو شہید ایسی ہیں جن کے لیے مسافرہ شام خیموں سے نکل کے آئیے ایک کا نام اکبر ہے دوسرے کا نام ہے عباس خیمے سے نکل کے آنا بہن کی مجبوری ہو گئی چونکہ حسین اٹھ نہیں سکتے تھے یہ شہیدادہ جب پیدا ہوا ہے امیر المومنین کے ہاتھوں پہ آ جا بی بی زینب یار کیا پاس کری تھی امیر المومنین نے سب سے پہلے بازو چومے پھر آنکھ چومی پھر سر چوما پھر گلہ چوما شریکت الحسین بی بی نے کہا بابا بیٹے کو پیار کرنے کا انداز کچھ انوکھا نہیں امام نے فرمایا زینب بازو اس لیے چومے ہیں چونکہ کربلا میں کٹ جائیں گے آنکھ اس لیے چومی ہے چونکہ حرملہ بن قاہل عصدی کا تیر لگے گا سر اس لیے چوما ہے چونکہ اس میں لوہے کا گرز لگنے گلہ اس لیے چوما ہے کچھ سنان ابن انس کا نیزہ گلے میں لے بیٹے کی ولادت پہ دو تین حسنی ہیں جن کی ولادت پہ گریہ ہوائے ہیں امام حسین کی ولادت پہ مصافرہ شام کی ولادت پہ سرکار الشہزاد آئلی اکبر کی ولادت بی بی انگل بنیم جو پاس کری تھی مولا آپ رو رہے ہیں کیا بیٹے میں کوئی نقس ہے فرمایا نہیں امم البنیم چاند میں نقس ہے تیرے بیٹے میں نہیں ہے یہ کمار بنی حاشن ہے چونکہ ناصر حسین ہے جو کچھ کربلا میں اس کربیتنے والا ہے فرمایا مولا ذرا بیٹا مجھے دیں گے سارے موجود ہیں امام حسین بھی بی بی امم البنیم نے بیٹا لیا اور سرکار امام حسین علیہ السلام کے سر کا تواف کرایا سات مردہ اور کہا ایسے لاکھوں عباس حسین پہ قربان سلامت رہوا زیادہ رہے ہیں اگر یہ شہزادہ نہیں ہوتا بسم اللہ رشیف لے آئیں ترابی صاحب میں زیادہ انتظار نہیں کرواؤں گا آپ کی سماعتیں ہیں میٹھ رہا تھکا ہوا حسین بیٹھا ہوا تھا دسمی کا دن تھا قدموں کی بیچھے جاب ہوئی پلٹ کے دیکھا کمر بن عاشم کھڑا تھا آہستہ سے کہا مولا حلی من رخصہ اب مجھے حجازت مل سکتے فرمایا عباس کیسے تجھے حجازت دے سلامت رہو جیو حجازت دے دوں کہا مولا میں نے اکبر کے سینے میں برچی لگتی دیکھی ہے قاسم کی بے تردیب لاش زا کا صدری میرا سینہ پھٹ جائے گا مجھے اکبر کا قصاص کرنے دیں مجھے اکبر کا بدلہ لینے دیں امام نے فرمایا عباس بدلہ نہیں جاؤ بچوں کے لئے پانی لہا آپ کی تجاری ہو گئی وہ مشکوں والے خیمے میں آئے دیکھا چھوٹے چھوٹے سادات کے بچوں نے گریبان چاک کی ہوئے تھے مشکوں کی اوپر گری ہوئے تھے چہرے خاک پر رکھے ہوئے تھے قدموں کی آہٹ ہوئی بچوں نے خاک سے سر ہٹائے حضرت عباس کی طرف دیکھا کردگار وفا نے کہا بچوں دعا کرنا پانی لے آسکوں چھوٹے چھوٹے بچوں نے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھائے ہاتھ اٹھا کے کہا اللہ ہمارے چچا کو خیریت سے واپس لے اللہ عباس مشک لے کے خیمے سے بہر آئے چند قدم چلے تھے دامن کو کسی نے کھینچا پلٹ کے دیکھا چار سار کی بچی تھی جس نے بڑا معصوم آنا سویک بات کی کہا چچا آنے میں جلدی کرنا میرا عسکر مر جائے گا عجرکم علی اللہ قریب آئے امامین میں پھر کہہ دیتا ہوں عزدار فرماتے ہیں کہ جلس پھر کہہ دی عجرکم علی اللہ مالک آپ کو سلامت رکھے آپ کے یاسو اپنے بارگاہ ربوبیت میں قبول و منظور فرمائے حسین بیٹھے تھے چچا بھتیجی کو آ کے دیکھا تھنڈی سانس لے کے فرما جا سکینہ بھیج تو رہی ہو لیکن اگر شام کے بازار میں شمر دماغ چمارے تیار ہو کے چلنے لگے چند قدم حضرت عباس نے اٹھائے تھے پیچھے رونے کی آواز بڑی شدت سے رونے کی آواز بلند آواز فوراں پلٹ کے دیکھا حسین تھے امامہ کھل کے گلے میں آیا ہوا دونوں باہیں پھیلائی ہوئی تھی کہہ رہے تھے اوہ علی کی شکل والے ایک مرتبہ سینے سے تو لگا تھا جہا حضرت عباس عباس کے ذہن میں تھا پانی لے کے لوٹا ہوں گا لیکن امام کی انداز سے کہنے لگا مولا میں سمجھ گیا اب باہیں پھیلائی دونوں بھائی ایک دوسرے کے گلے لگ کر روئے اتنا روئے اب میں کیا بتاؤں کتنا روئے اتنا روئے کہ خیمے سے نکل کر بہن کو چھوڑانا پڑا ہے آج روکا مجھے چھوڑانے والا مرد تو کوئی نہیں تھا اکبر تو چلے گئے تھے کاسم موجود نہیں تھے سلامت رہو ازاداروں جہاں لفظ کہہ دوں تاریخ کا لفظ ہے کہہ دوں یہ پہلا شہید ہے جس کے گھوڑے کی دکاہ پہ شبیر نے بوسا لیا سلامت رہو ازاداروں چار ہزار کا لشکر ٹھوکر مال کے ہٹایا فراج سے پانی بھرا مشک میں وَحَمَلَهَا لَا كِتَفَهِ الْعَائِمَنِ مَائِ کَنْدھے پہ مشک لٹکائی وَابْسِ پہ بلند جگہ پہ آپ پر کھڑے ہوئے پیاس سے آپ کے ذہن میں یہ نہیں ہے کہ فراج میں سے مشک بھری عباس نے پانی پی لیا ہویا نہیں مَلَا أَحْكَفَهُ ہتھیلی بھی پانی جوں چلوں میں لیا ضرور تھا دیکھا فَزَكَرَ أَتَشَ الْحُسَائِنِ وَأَحْلَوِيْرِ جب تک زہرہ کا لال پیاسا عباس کیسے پانی پی سکتا ہے اونٹے تیلے پہ کھڑے ہو کے دیکھا سکینہ کے خیمے کو سب سے کم فاصلہ کس طرف سے ہے وہ فاصلہ بنتا سا نخلستان کی طرف سے نخلستان کی طرف سے گھوڑا دوڑایا عمر بن سعید نے اعلان کیا اتنے تیر برساؤ کہ کمر بنی حاشم خیموں تک مشک نہ لے جا سکے آسمان سیاہ ہو گیا تاریخ کہتی ہے گھوڑے کی زین میں تیر نظر آتے تھے عباس نظر نہیں آتے تھے لیکن سینے کی نیچے تھی سکینہ کی مشک پوری کوشش کر رہے تھے خجور کے ایک درخت کی اوٹ سے پہلا وار زید ابن رکات جہنی نے کیا داہناباس اکلم ہوا خجور کے دوسرے درخت کی اوٹ سے نکل کر چونکہ بہمہ کو سوائے دھوکے کے قتل نہیں کیا جا سکتا اسے ہمیشہ دھوکے سے مارا جاتا ہے اس لئے علمہ ترہی نے بھی منتخب میں لکھا ہے کہ عباس کے قتل کرنے کا انداز سب سے جدہ گانا تھا ہے دوسرے لائین کا نام ہے حقیم ابن طفیل اتائی اس نے بھی اوٹ سے نکل کر وار کیا بایاں بازو کلم ہوا سکینہ کی مشک دسمے دانتوں میں اتنے حرملے نے تیر مارا آنکھ میں لگا بازو تو پہلے کٹ چکے تھے تیر نکال نہیں سکتے تھے سر کو جھکا کے تیر کا دوسرا حصہ گھڑنوں میں دے کر سر کو جھٹکا دیا کہ تیر نکل جائے سر سے خود گرا پیچھے بدبت کھڑا تھا جس نے لوہے کا گھر سنا رہا گھوڑے سکینے سنان بن آنہنس نے ام البنین کے چاند کے گلے میں نیزہ مارا آبازائی یا اخا ادرک اخا مولا مدد کو آئیے حسین سے پہلے نجف سیاری آئے جسم کی خوشبو سے پہچانا بابا آئے ہیں کہ بابا اکیس ماہ رمضان کی شب کو آپ سے وعدہ کیا تھا کہ پانی نہیں پھیوں گا بابا دیکھ تیرے بیٹے کے ہونٹ خوش کہیں بابا میں نے پانی نہیں پیا اب آیا زہرہ کا لال لاش کے چند قدم کے فاصلے پہ آواز دی اب آس اٹھ جاؤ یہ زینب کی چادر لوٹنا چاہتے ہیں یہ میری پہلوں کو زنجیر پہلانا چاہتے ہیں اب آس میری مدد کرو میں اکیلا سر اٹھایا آخری لز کہہ رہا ہوں سر اٹھایا آغوش میں رکھا اب آس روئے فرمائے اوہ حیدر کربلا روتا کیوں ہے کہا دل میں ایک حسرت لے کے جا رہا ہوں اب آس کون سی حسرت کہا دل میں حسرت ہے بازوں سلامت ہوتے تو تجھے سینے سے لگاتا حسین جھگنا شروع ہوئے زہرہ کے لال نے سینہ اب آس کے سینے پر رکھا بہن لاش پر پہنچ چکی تھی آواز ایوہ ہجابہ ہائے ہمارا پردہ